موسیقی السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ تین خواب جس کسی بھی شخص کو آتے ہیں یعنی اسے یہ تین خواب آتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے سے محبت کرتا ہے تو تین خواب کون سے ہے اور ان خواب کی تعبیر کیا ہے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو میرے دوستو اس وڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا کیا پتہ یہ خواب آپ کو بھی آتے ہوں گے لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس وڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کرے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرے دوستو یہ تین خواب جس آدمی کو آتے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں وہ تین خواب کون سے ہے جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لئے مشکل نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں خواب کی حالت میں اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو تعبیر نکلتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہتی نیک بندے ہیں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ انقریب عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت اور آپ کی صفائی اور آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی آلہ ہے تو پیرے دوستو یہ ایک خواب اگر آپ کو آتا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب میں دیکھیں کہ آپ خود قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا یہ اس چیز کی علامت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں اور تو اور اگر آپ جوان ہیں یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے یعنی آپ جوان ہیں تو یقین مانیے اگر آپ کو جوانی کی حالت میں خواب آتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور جوانی کے اندر جس انسان کو یہ خواب آتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گیب سے مدد ہوتی ہے تو یہ خواب جس کو آتا ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ وہ اپنے خواب میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمت برسانے والا ہے تو دوستو آپ دوسرے خواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کونسا دوسرا خواب ہے جس کو اگر ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بے شمار رحمت برسانے والا ہے تو دوسرا خواب کونسا ہے آئیے جانتے ہیں پیر دوستو اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے اور ویسے تو آپ جب نہاتے ہیں اس دنیا میں روزانہ جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی گلازت دور ہوتی ہے گندگی دور ہوتی ہے آپ کا جسم پاک صاف ہوتا ہے جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو تب دوستو ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں بہت تازہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بہت ہی اچھا بھی نکلتا ہے خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھو کہ آپ نہا رہے ہو تو آپ یہ سمجھیے گا اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے آپ کے ذہن سے جو غلط خیال ہے وہ ختم ہوں گے اور آپ اچھائی کی جانب بڑھیں گے آپ نیکی کی طرف روا دوا ہے آپ ایک ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ والا ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب آتے ہیں اور اگر آپ کو یہ خواب بڑھاپے میں آتا ہے یا آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے تو اگر آپ کو یہ خواب مان لو جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ اس بات کی دلیل ہے تو آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت آلہ مرتبے پر جانے والی ہے آپ کی شان و شوقت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند ہی بلند درجے پر روا دبا ہونے والے ہیں اگر آپ کو یہ خواب جوانی میں آتی ہے کہ جس میں آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھئے گا کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے راستے پر جا رہے ہیں یعنی آپ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں اور اگر پیارے دوستو یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی سے بھی گندگی کو دور کرے گا اور پیارے دوستو تیسرا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں اپنے خواب میں کہ آپ مسلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زارو کتار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب ان بندوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے ان سے خوش ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے اگر ایک عام آدمی کی بات کرے تو اگر ایک عام آدمی اگر رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے لیکن ایک اللہ والا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تو پیارے دوستو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں یہ جو تین خواب ہے اگر آپ کو آئے ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگے اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے اس دنیا کے اندر کامیابی عزت دولت شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم شان مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اور پیارے دوستو اگر آپ کو یہ خواب نہیں آئے ہے یعنی آپ کو یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک بھی خواب آپ کو نہیں آیا ہے تو آپ مایوس نہ ہو آپ ضرور نمازوں کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کریں تحجد کا احتمام کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا تو پھر دوستو آج کی اس وڈیو میں بس ہم یہی بتانے والے تھے تو آپ کو یہ وڈیو کیسے لگی آپ ہمیں اس وڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس وڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا وڈیو اپلوڈ کرے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے